ہمارے ساتھ چینل میں بات کرنے کے لئے موجود ہیں مولانا عبدالمجید قادری صاحب امام خطیب غوصیہ جامعہ مسجد سرنکھوٹ آج ہم ان سے جانیں گے رمضان کے بارے میں سر پہلے ہم آپ کا ویلگم کرتے ہیں اپنے چینل میں شکریہ ہم بھی آپ کو خوش عملت کہتے ہیں اور شکریہ آپ کا ادا کرتے ہیں کہ آپ نے موقع دیا اور ہمیں بات کرنے کا موقع ملا آپ کا جو سوال ہے رمضان کے تعلق سے آپ نے بڑا پوچھا بڑی اہم مسئلہ اس پر ہم بات کرتے ہیں آپ سے اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تا کہ تم متعقی بن جاؤ رمضان المبارک ایک بابرکت مہینہ ہے رمضان المبارک کا جب چاند دلو ہوتا ہے پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ رب العزت اپنے بندو پر نظر رحمت فرماتا ہے اور جس پر وہ نظر رحمت فرما دے اسے راضی ہو جاتا ہے اسے پھر وہ کبھی عذاب نہیں دیتا یہ رمضان کی بہت بڑی فضیلت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ حدیث پاک ہے کہ رمضان المبارک کی آمد پر اللہ رب العزت جنت کے دروازے کھول دیتا ہے آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے اور ساتھی ساتھ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے اور آقا کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان المبارک کے تعلق سے کہ جس شخص نے ایمان اور اخلاص کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے رکھے اللہ رب العزت اس کے تمام پشلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے رمضان المبارک وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت اپنے بندو کو اپنی خاص رحمت سے نوازتا ہے اور ساتھی ساتھ افطاری کے وقت میں روزے دار جو بھی دعا اللہ رب العزت سے کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی دعا کو ضرور سنتا ہے اور پھر اس افطاری کے وقت کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ افطاری کے وقت میں اللہ رب العزت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ ہے کہ دس لاکھ لوگوں کو اللہ رب العزت افطاری کے وقت میں جہنم سے آزاد کرتا ہے اس کے علاوہ ہماری آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانِ علشان ہے کہ رمضان المبارک کا جو جمعہ ہے جمعہ کی ہر گڑی میں یعنی ایک ساتھ کے اندر اللہ رب العزت دس لاکھ کی بخشش فرماتا ہے اور یہ فضیلت جمعہ رات جب ہوتی ہے یعنی جمعہ کی شب کی جب ابتدا ہوتی ہے جس کو ہم جمعہ رات بولتے ہیں اس وقت سے لے کر کہ یہ دن جمعہ جب اختتام ہو جاتا ہے اگر بعد کی شب آتی ہے اس وقت تک یہ فضیلت رہتی ہے اللہ اس جمعہ کی ایک ایک ساتھ میں دس دس لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزار فرماتا ہے پھر میں آپ نے تمام برادرانِ اسلام سے گزارش کروں گا کہ رمضان کے روزوں کا احترام کیا جائے رمضان کا احترام کیا جائے اس میں خوب صدقہ و خیرات کیا جائے غریبوں کا خیال رکھا جائے رشتے داروں کا خیال رکھا جائے اور سب سے بڑی بات ہے کہ روزہ رکھ کر کہ آپ تمام لوگوں کے ساتھ اخلاق کے ساتھ رہیں پیار کے ساتھ رہیں اسلام ہمیں یہی درست دیتا ہے روزہ اتنی اہم چیز ہے کہ یہ انسان کو صبر کا مادہ دیتا ہے جیسے اس وقت آپ دیکھئے کہ قریب قریب سولہ گھنٹے کا روزہ ہے اور سولہ گھنٹے کے روزے میں دیکھئے کہ انسان کو کتنا صبر ہے کہ وہ صبح کھاتا ہے پیتا اس کے بعد شام تک یعنی سولہ گھنٹے تک وہ کچھ کھاتا پیتا نہیں حالانکہ تنہائی میں بھی رہتا ہے اس کے باوجود بھی وہ کھاتا پیتا نہیں کیونکہ اس کا سب سے بڑا عقیدہ یہ ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے میں اس کی رضا کے لیے روزہ رکھ رہا ہوں جو اس طریقے سے روزہ رکھے گا اچھے عامال کرے گا اللہ رب العزب اس کا بدلہ اس کو کیا دیتا ہے اس کے تعلق سے میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سنا دوں ہر عبادت کا سواب جو ہوتا ہے وہ دس گناہ سے لے کر سات سو گناہ تک بڑھا دیا جاتا ہے جیسے رمضانی میں آپ اگر نفل نماز ادا کریں گے آپ کو فرض نماز کے برابر سواب ملے گا اور اگر آپ فرض نماز ادا کرتے ہیں تو آپ کو ستر فرض ادا کرنے کا سواب ملے گا لیکن روزہ کتنی اہم عبادت ہے کہ اس کے تعلق سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ روزہ جس نے میرے لئے رکھا اور اس کا بدلہ میں خود ہوں یعنی سکار ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ روزہ کا بدلہ کوئی اور نہیں روزہ کا بدلہ میں خود ہوں یعنی جس نے روزہ رکھا اس نے مجھے حاصل کر لیا اور جو اللہ کو حاصل کر لے گا پھر جنت بھی اسی کی ہے بہتریاں بھی اسی کی ہے سب کچھ اسی کے لئے ہوتا ہے تو رمضان ایک رحمت اور برکت والا مہینہ ہے اس میں چاہیے کہ کسرت سے قرآن عزیم کے دلاوت کی جائے قرآن کو اور رمضان کو بڑا گہرہ تعلق ہے اللہ رب العزت کا ارشاد بھی ہے شہر رمضان اللہ انزلہ فیہ القرآن کہ رمضان کا یہ مہینہ جس میں قرآن نازل کیا اور قرآن کا نزول رمضان میں ہوا ہے یہ بات الگ سی ہے کہ پھر آگے کس طریقے سے تھوڑا تھوڑا کر کے وہ نازل ہوتا رہا لیکن پورا قرآن جو ہے وہ رمضان میں نازل ہوا ہے پھر ضرورت کے مطابق وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا برحال ہمیں یہ چاہیے کہ رمضان المبارک میں جتنا بھی ہو سکے کسرت سے ہم عبادت کریں روئیں آنسوں بہائیں اللہ سے آپ نے گناہوں کی معافی مانگیں یہی ہماری کامیابی کی زمانت ہے اور ہمیں چاہیے کہ اس میں ہم ہمیشہ بڑھوں کا خیال لکھیں ماں باپ کا عدب کریں کیونکہ ایک حدیث پاک مجھے یاد ہوگی آپ کے چینل کے وسادت سے میں ابھی وہ بھی شیئر کر دیتا ہوں سرکارِ گائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ آپ نے ممبر پر قدم رکھا اس کی پہلی پوری پر قدم رکھا تو سرکار نے فرمایا آمین دوسری پوری پر قدم رکھا تو سرکار نے فرمایا آمین تیسری پوری پر قدم رکھا تو سرکار نے فرمایا آمین جب سرکار یہ فرما چکے اس کے بعد مجمع جب پرخواست ہونے لگا تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے ہم نے آپ کو کبھی اس طریقے سے یہ عمل کرتے ہوئے نہیں دیکھا اس میں کیا راز ہے سرکار نے ارشاد فرمایا جب میں نے پہلی پوری پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ ہلاک ہوا وہ شخص جس کے پاس رمضان آیا اور اس کے روزے رکھ کر وہ جنت حاصل نہ کر سکا تب میں نے فرمایا آمین اور پھر جبرائیل نے فرمایا جب میں نے دوسری پوری پر قدم رکھا کہ ہلاک ہوا وہ شخص جس نے ماں باپ کو بڑاپے میں پایا پھر ان کی خدمت کر کے وہ جنت حاصل نہ کر سکا سرکار ارشاد فرماتے ہیں تب میں نے فرمایا آمین اس کے بعد پھر سرکار نے فرمایا جب تیسری پوری پر میں نے قدم رکھا تو جبرائیل نے دعا کی کہ ہلاک ہے وہ شخص جس نے آپ کا نامِ نامِ اسمِ گرامی سنا اور پھر آپ پر درودِ پاک نہ پڑا تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم کو اس خاص کا رمضان میں حضور پر کسرت سے درود پڑھیں کسرت سے تلاوتِ خورانِ عظیم کریں قیام اللائل یعنی نمازِ ترابی ادا کریں پنج وقتہ نماز کی پابندی کریں اور خوب سخابت کریں لوگوں کو جم کر کے لوگوں پر خرچ کریں افتاری کروائیں افتاری کرانے کا بھی اتنا بڑا سواب ہے کہ اگر انسان روزہ افتار کراتا ہے کسی کو تو سرکار اشارت فرماتے ہیں جتنا روزہ رکھنے کا سواب ہے اتنا ہی روزہ افتار کرانے کا بھی سواب ہے اور اس کے ساتھ سرکار نے اشارت فرمایا کہ جس نے روزہ دار کو افتار کرائی اللہ رب العزت اس کو جہنم سے آزاد کر دیں گا اب صحابہ اکرام نے پوچھ لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہمارے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو افتار کرا سکیں یعنی پیٹ بر کھلا سکیں ان کا سوال یہ تھا سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اس سے پیٹ برنا مقصد نہیں ہے جو دودھ کے گھونٹ یا ایک خجور یا پانی کے گھونٹ سے کسی کو روزہ افتار کرائے گا اللہ اسے بھی یہ سواب اتا فرمائے گا تو جناب میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا اور دین کے تعلق سے رمضان کے تعلق سے یہ چرم باتیں ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ تو آپ نے دیکھا ہمارے ساتھ ابھی مولانا عبد المجید قادری صاحب جو انہوں نے رمضان کے بارے میں بتایا پورے تو مجھے جیدی اجازت کیمرہ میں ناظر مناس کے ساتھ سلم کورس خالد کریشی کی ائرپورٹ مجھے جیدی اجازت